بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں نے چکن کارن سوپ بنایا ہے موسمی لحاظ سے بہتی بیسٹ سوپ ریڈی ہوا ہے جی میں نے چکن کے تین پیسز لیئے ہیں اور ان کو پانی میں بوائل کر لیا ہے اسے پانی میں بوائل کر لیں گے تاکہ جو یہ ہمارے لیے بیسٹ ثابت ہوں اور ان کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر لیں گے بعد میں پانی میں بوائل کرنے کے بعد جی ایک ایڈ ہے یہ ہاتھ سوس ایک چمچ چکن کارن سوپ دو چمچ اور یہ وینگر ایپل وینگر یہ تین پیسز سے جو پانی میں بوائل کیے ہوئے تھے یہ ریڈی ہیں اور یہ جو ہے یہ آلرڈی ریڈی ٹو کک ہے یہ چکن کارن سوپ اس میں کمپلیٹ اجزاز سامل ہیں یہ میں نے فردر ایڈ کی ہیں آپ چاہیں تو اس کو بھی پانی میں یعنی آپ بوائل کریں گے تو آپ کے لئے کون سوپ ریڈی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ میں نے ایکسٹرائز میں چکن ڈالا ہے سوس ڈالا ہے ایک ڈالا ہے چکن اپنا کارن کا پاورڈر ڈالا ہے ٹھیک ہے اور وینگر ڈالا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس میں گرین چلی بھی ہے یہ کمپلیٹ سیٹ جو ہے ریڈی کیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو دکھائیں گے جب بلکل جب اندر پروسس ہوگا جب ہم ریڈی کریں گے جب ہم بنائیں گے کوک کریں گے آشاءاللہ سے زبردست چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جو چکن جو تھا ہم نے بوائل کیا تھا اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر لیں گے ون بائی ون ان سب کو آپ چاہیں تو اس کو بائی ہینڈ بھی اوپن کر سکتے ہیں چھوڑی کے تری جریے بھی اس کے پیسیز کر سکتے ہیں یہ بوائل ہو چکا ہے ایکچلی تو اس میں ایسا کوئی شو نہیں ہے ہاتھ سے بھی یہ پیسیز میں بن جائے گا اس کی بونز کو سپرٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لمبائی کے رخ میں بھی آپ اسے کٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کٹیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اور کریش کریں گے تاکہ جو ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے بھی یہ ایک ریشے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں یہ چکن جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جان ہے چکن کارن سوپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو فردر فردر ون بائی ون سب کو اسی طرح ہی ہم نے کیا کرنا ہے انہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر دینا ہے دیکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب کو اسی طرح ہی ہم نے پیسیز میں کٹڑا ہے جو بردر اس میں جو ہوگی اپنا کہہ کہتے ہیں چربی وہ اگر کوئی پیس نظر آتا اس کو سیپرٹ کر لیا جائے اور جو چکن کے پیسیز ہیں ان کو ہم بنا سکتے ہیں سیپرٹ رکھ سکتے ہیں یہیں زبردست پیس ریڈی ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا بہت تیزتی موردی مزیدار چکن کارن سوپ ریڈی ہوگا اور موسمی لحاظ سے اس وقت آپ سے گزارشہ یہ ریسپی آپ ضرور ریڈی کیجئے گا ضرور بنائیے گا بچوں کے لیے موسمی لحاظ سے جیسے ٹھڑڈا ہے اس وقت اس میں یہ بہت کارامت ثابت ہوگی اس ٹیم یہ یہ ویننگر ہے اسے میں اس میں ایپل ویننگر تھوڑا سا ڈال رہوں ٹیسٹ کے لیے جو بچا ہے اس کو بعد میں ہم سوپ میں بھی ڈالیں گے جب ہم سوپ بنائیں گے اور یہ ہارٹ ساوس اس کو بھی زرہ ڈالا جا کہ ٹیسٹ آ جائے بلکل پھیکا پھیکا نہ لگے چکن ربا دست ہم اس کو میش کر لیں گے اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ماشاءاللہ ربا دست یہ ابھی ہمارا آلماست 50% ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے صرف کیا کرنا ہے پین کو چولے پہ چڑھنا ہے اور اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کک بھی کریں گے تھوڑا سا فرائی بھی کریں گے ابھی آپ دیکھئے دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن رحیم اس میں تھوڑا سا آئیڈ ڈالا تھا آئیڈ ڈالنے کے بعد اب اس کو بنائیں گے کک کریں گے تاکہ جو ہے یہ کچھا کچھانا فیل ہو تیسٹی ہو یہ اسے بنانے سے کیا ہوگا اب اس میں نمک ایڈ کر لیا ہے اصل تیسٹ آئے گا جب ہم اس کو اس میں سوب میں ایڈ کریں گے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پکا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اسے کیا ہوگا اسے کیا ہوگا ایک کرسپی کرسپی بھی ہو جائے گا اور یہ کپ بھی ہو جائے گا اور جب یہ سوب کے ساتھ ہم جب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اسے ہم کھائیں گے سوب پییں گے تو یہ ہمیں بہت اچھا اور ٹیسٹی لگے گا اصل مقصد ہی اس کا پکانے کا یہی ہے ماشاءاللہ اس کا بھی کلر چینج ہوگا اس میں ہم ریڈ چیلی بھی ڈالیں گے ریڈ چیلی پاورڈر ڈالیں گے تاکہ سوب جوا پھکا نہ لگے ایک ٹیبل سٹوون ہم نے اس میں ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے ماشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کا کلر ریڈ ہو جائے گا جو کہ سوب پہ ہم یوز کریں گے تو وہ ماشاءاللہ سے بہت تیسٹی لگے گا زبردست اور اس کو بھی ہم بعد میں نکال لیں گے اور جو پانی ہم نے ڈالا ہے اسی پین میں ڈالا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ جو آپ نے دیکھا تھا نا پاورڈر اس کا چکن کارن سوب کا وہ ہم نے اس میں ڈال کے تو اب اس کو ہم کک کریں گے اور دیکھے گا یہ اس میں تھکنس آ جائے گی کارن جو پاورڈر ہے جو کارن فلور ہے اس کی وجہ سے بسم اللہ رحمان اس میں پانی ڈالا تاکہ یہ زیادہ تھک نہ ہو ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں کون بھی اس میں آپ کو نظر آئیں گے یہ ابھی ہم اس کو پکائیں گے اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس میں گھڑا پر نہ آ جائیں یعنی سوک کے شکل اختیار نہ کر لیں یہ جو لیکوڈ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور یہ آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر میں عزم آئیں اس کو اس کو پکائیں انشاءاللہ یہ بہت ایزی ہے آپ کے سامنے اور آپ ضرور اس کو ریڈی کریں گے بچوں کے لیے گیسٹ کے لیے دیکھیں اس پر نمک ڈالا ہے میں نے ماشاءاللہ سے جی بردست اس کو بھی ہم پکائیں گے تاکہ جو ہے نا یہ تھکنس آجا اس کے اندر یہ گرین چیلی ڈالی ہے اس کے بھی اس کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنے گی زبردست ماشاءاللہ بہت زبردست بہت ٹیسٹی چکن کارن سوپ ریڈی ہو رہا ہے اس کا بھو ٹیسٹ بھی آئے گا ابھی جب اس کو ہم زیادہ پکائیں گے تو یہ دیکھے گا یلو یلو اس کا کلر ویزیبل ہوگا اس کو لازمی جو ہے اس کو بنانا اوڈ میڈیم فلیم میں ابھی اس میں کیا ہے چکن ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں ابھی اس میں ٹھکنس آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے جو چکن ریڈی کیا تھا نا اب وہ ہم اس میں چکن ڈالیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں بابلز بھی آنا شروع ہو گئے اور یہ بہت زبردست سوپ ریڈی ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بہت تیسٹی اور بہت ہی سپائسی بھی تیار ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ سوپ کی شکل آنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں یہ ایک ہے ایک کو ہم نے پیسٹ پھینٹ لیا تھا اب اسے اگ کو ہم نے ڈالا یہ چیزیں جو ایک سکر اس میں ڈالنے سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے ٹیسٹ دوبالا ہو رہا ہے ڈبل ٹیسٹ ہو گا انشاءاللہ تاللہ میں دیکھیں اگ نہیں بھی اپنا ٹیسٹ دیا بھی یہ یلوی ہو رہا ہے یہ جو پیسیز ریڈی کیا تھے چکن کے اب بیس اب ایکچولی چکن کارن سوپ ریڈی ہوا بس تھوڑی ہی دیر میں اس کو ہم دیش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ رب بردست یہ چکن وینگر اپل وینگر اپل وینگر ڈال دیا ہوت سوس ڈال رہا ہوں میں یہ چیزیں آپ بعد میں بھی تھوڑا کر کے ڈال سکتے دیش آؤٹ کرتے وقت لیکن میں نے اسی میں ڈال دیا تا کہ یہ یق جان ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بیسٹ ہو جائے جب بھی ہم اس کو پی ڈیش آؤٹ کریں تو یہ ٹیسٹ یہ اس کو پین میں ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست دیکھیں اس کا کلر ماشاءاللہ بہت زبردست آیا گارنش گارنش اور جو ہے یہ تھکنس اس کی دیکھیں بالکل پانی کی طرح نہیں بلکہ تھکنس اس کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھی آئی ماشاءاللہ روا دس اب اس کو جو ہے انشاءاللہ تو بھی پھر دیر میں پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کریں گے اور آپ اسے دیکھیں گا یہ بہت اچھا لک دے گا اور آپ اس کو اپنے فیملی میں بھی یوز کریں فرینڈ کو بھی دعوت دیں ان کو بھی دیں ان کو بھی بلائیں ماشاءاللہ بہت اچھی کو کریں ان کو اور وہ انشاءاللہ آپ کی ضرور تعریف کریں گے جی زبردست دیکھیں ماشاءاللہ کیسا اس کا پلر آیا زبردست ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ یہ فائنل ڈیش آؤٹ ہونے لگ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سب کر موسیقی